ویلکم ٹوڈیس لیکچر امید لکچر امید لرنہ بارڈ ہاں ٹوڈالیٹ ڈیٹڈا فرم ڈیٹڈا بیس سب سے پہنے تو میں آپ لوگوں کو فنکشنیلٹی ڈیفائن کرتا ہوں اس میں ہم کیا کرنے والے ہیں جب یہ ڈلیٹ کے بٹن پر کلک ہوگا تو یہ والا جو ڈائیو لاک باکس ہے یہ ڈیسپلی ہونا چاہیے ادروائز یہ ڈیسپلی نہیں نہیں ہونا چاہیے اور اگر user جو ہے وہ no پر کلک کرتا ہے تو record delete نہیں ہونا چاہیے یا یہاں سے وہ cancel کر دیتا ہے تو بھی نہیں ہونا چاہیے record delete اگر وہ yes کے button پر click کرتا ہے تو یہ والی جو raw ہے یہ والا جو record ہے وہ delete ہو جانا چاہیے سو آئیے اس کی functionality ہم کرتے ہیں سو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یہاں پر ہم نے اس container کے اندر ہی اسے رکھنا ہے outside the container نہیں تو یہاں پر ہم php کا code جو ہے وہ لکھیں ہوں گے اور سب سے پہلے تو ہمیں یہ identify کرنا ہے کہ کیا user نے اس button پر click کیا ہے یا نہیں کیا اگر user نے delete کے button پر click کیا ہوگا تو کیا ہوگا میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر user یہاں پر delete کے button پر click کرتا ہے تو یہ delete id جو get array کے اندر ہوگی یہ delete index جو ہے اس get array کا یہ set ہو جائے گا سو ہم نے اس سے identify کرنا ہے اس کو ہم پیسٹ کر دیتے ہیں اگر user نے click کیا تو یہ والا جو block ہے وہ execute ہو جائے گا اور یہ condition true ہوگی اوکے سو اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس یہ کیا ہے یہ alert message میں ہم کیا کر رہے ہیں are you delete this record ایک message display کروا رہے ہیں strong اس میں اور اس کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پر آپ cancel کر سکتے ہیں اور اسی کے اندر ایک form ہے form میں کیا ہو رہا ہے کہ ایک input ہے جو hidden ہے hidden input programmer جا جو بھی اس کو coder design کر ہوتا ہے programmer اپنی سہولت کے لیے اس کو دیتا ہے تو ہم نے id جو ہے وہ travel کروانی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جیسے ہم پہلے کیونکہ ہم id سے کسی record کو delete کرتے ہیں update کرتے ہیں operation perform کرتے ہیں id سے پہلے ہم اس record کو identify کر کے اس کو کیا کرتے ہیں delete کرتے ہیں database کی query میں دیں گے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے id ایک جگہ سے ہم نے دوسری جگہ اس کو send کرنا ہے جیسے میں نے اس button سے id کو send کیا اس form کے اندر تو میں نے یہ get request کا سہارا لیا اب ہم اس hidden input کا سہارا لینے جا رہے ہیں تو اس لیے ہم نے ادھر hidden input دی ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ایکو کرنا ہے اور یاد رہے یہاں پر single quotation ہونی چاہیے یہ لازمی ہے تو اس سارے code کو ہم یہاں سے کیا کر لیتے ہیں cut کر لیتے ہیں اور اس کے اندر آکر paste کر دیتے ہیں سو اگر اب میں refresh کروں گا یہاں سے اس کو میں ختم کر دیتا ہوں میں اب refresh کروں گا تو یہاں پر مجھے وہ message جو ہے alert میں display نہیں ہو رہا اور اگر میں delete کے button پر click کرتا ہوں تو یہ message آ چکا ہے اوکے سو اب ہمیں کیا کرنا ہے یہ والی جو id ہے وہ ہمیں value میں store کروانی ہے concatenate کر کے ہم کیا کریں گے اس کو store کریں گے پہلے single quotation دیں گے پھر ہم نے اس کو concatenate کرتے ہیں dot سے اور dot operator سے اور اس کے بعد ہم اس کو save کر دیں گے اب ہم اپنے page کو refresh کرتے ہیں اور refresh کرنے کے بعد میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اگر control plus u press کریں گے تو آپ source code میں چلے جائیں گے اور یہاں پر آپ find کر لیں yes جیسے آپ yes find کریں گے تو یہاں پر اس hidden input میں دیکھیں تو اس کی جو value ہے اس کی value 1 ہے اگر کوئی اور record ہوتا for example اس کی id 2 ہوتی تو یہاں پر 2 ہوتا 3 4 یا جو بھی record اس کے against جو بھی value ہوتی وہ id ہوتی تو وہ یہاں پر display ہو رہی ہوتی تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اسی کے through ہم نے record کو delete کرنا ہے so ہم کیا کریں گے اب ہم نے پھر دیکھنا ہے اگر user user نے yes پر click کیا ہے is set post اور اور یہاں پر اگر یہ del id set ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ user نے yes پر click کر دیا ہے یہ form جو ہے وہ submit ہو چکا ہے اب ہم نے لازمی جو ہے وہ record کو delete کرنا ہے so SQL variable میں ہم کیا کریں گے یہاں پر query لکھیں گے delete from table name content اور یہاں پر ہم نے where clause دینی ہے where id is equal to اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر ایک variable create کرنا ہے ڈی کا اور اس کے اندر ہم نے یہ ڈی جو ہے وہ store کروا دینی ہے اگر اور یہاں پر ہم نے یہ variable دے دینا ہے اس کے بعد ہم نے if condition کے اندر ہی اس کو کیا کرنا ہے execute کرنا ہے اور اگر یہ successfully record delete ہو جاتا ہے سب سے پہلے تو میں یہاں پر mysql i query اس میں ہم نے two arguments pass کرنا ہے connection کا اور sql کا یہ دینا ہے اور یہاں پر ہم نے header location location اس کو ہم save کر لیں گے اور else میں ہم کیا کرتے ہیں error print کروا دیتے ہیں echo mysql i underscore error اس میں ایک argument pass کر دیتے ہیں کون کا error error record not deleted اس کو ہم save کر لیتے ہیں اور اب جو ہے وہ ہم record کو delete کر کے دیکھتے ہیں so سب سے پہلے ہم add پر جاتے ہیں اور ایک new record جو ہے وہ ہم insert کر لیتے ہیں یہاں پر title title اور ادھر ہم content دے دیتے ہیں submit کریں گے تو یہاں پر یہ record آ چکا ہے delete کے button پر click کریں گے no کریں گے تو یہ record بچ جائے گا اور delete کے button پر click کریں گے تو اگر ہم یہاں سے بھی cancel کر سکتے ہیں اور اگر ہم yes پر click کریں گے تو یہ record delete ہو چکا ہے so thank you very much guys please subscribe our channel see you next lecture take care